موسیقی 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 بیٹے گالیاں دے تو حضور آپ کی عظمت پر فرق کیا پڑھتا ہے یا رسول اللہ اور پھر یہ تو دربان کی بات ہے نا اب ذرا گلی بھی سن ان کی گلی ابھی تو گھر میں اندر آنا ابھی باقی ہے عظمت احمد بھائی یہی سے آگا یوں کہا کرتے ہیں سننی یوں کہا کرتے ہیں سننی ملکہ بولے یوں کہا کرتے ہیں سننی اب مجھ سے کہتے ہیں یہ سننی اہلِ بیٹ بیان نہیں کرتے میں نے کہا تُو نے کسی اور کو دیکھا ہوگا ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں یوں بیان کرتے ہیں کس طرح بیان کرتے ہیں بھی آگے آپ کے سامنے یہ دربان ہے نبی کون تیرے ترکہ ترکہ ہی جبریل آزم تیرا مدہ خانہ رسول و ولی ہے اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے گلی کیا ہے ہے بیتاب بیتابی سمجھتے ہو یہ بھی علاقہ دکن میں ہے نا دکن والوں کو اردو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے لیکن بیتابی سمجھتے ہیں گے نہیں ہے بیتاب جس کے لیے ارشی آزم ہے بیتاب یہ امام احمد رضا ہی کیوں دیکھتا ہے میں نے کہا چودویں صدی میں کسی نے ایسی بولی بولی ہو تو اس کو لاؤ ہم تو کوئی تاثر کرنے والے لوگ ہی نا سارے بزرگ ہمارے ہیں لیکن امام سے متعلق بات جس کے آئے گی تو ذکلو تو اسی کا ہوگی کیا یا رسول اللہ ہے بیتاب جس کے لیے ارشی آزم عرش کسی کے لیے بیتاب ہو سکتا ہے یہ اہل سنت کا پیدا ہے ہے بیتاب جس کے لیے ارشی آزم عرش کس کے لیے بیتاب ہے ذرا سن لو عاشقو ہے بیتاب جس کے لیے ارشی آزم وہ اس راروے نامکہ کی گلی ہے نبی کی گلی کے لیے نبی کی گلی کے لیے عرش بیتاب نظر آتا ہے جب گلی یہ ہے تاریے ہے گھر کیا گھر کیا اب میں جبریل امیر کی اب ذلو مبزولیت کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں تک بات تھی نبی کے گھر تھی نبی کی نبی نے گھر کی اب آگے کی بات آتی ہے اب ذلو مبزولیت کا ذکر صرف چھتا ہے توجہ آپ جی اس کو خیال لکھنا نبی کی گلی یہ ہے عرش بیتاب نبی کا در یہ ہے نبی کا گھر ستر ہزار فرشتے صبح تھے اور شام تک درود و سلام پڑھتے ہیں اور شام کو آتے ہیں اور صبح تک درود و سلام پڑھتے ہیں کسی کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ لگیے تو لوگ کہتے ہیں اس کے دروازے پر تو پبلک کا ملہ لگا ہوتا ہے میں نے کہا جس گھر والوں کی بات اب ہونی ہے اس کے دروازے پر فرشتوں کا ملہ لگا ہے اب اس گھر کے اندر حضور رہتے ہیں اور حضور کے ساتھ ان کے گھر والے رہتے ہیں اب گھر والوں کی بھی بڑی تفصیل ہے لیکن گھر والوں میں کچھ لوگ خاص ہیں بعد اب آگے بڑھتی ہیں اگر آپ کی توجہ رہے کوئی بڑھتی ہیں تھک جائے تو مجھے بتا دینا چھپ ہونا میں سمجھ جاؤں گا بات مجھے پوری بھی حالانکہ مولانا نے مجھے بہت زور دیکھے کہا دو گھنٹہ کہنا لیکن میں نے اپنے دل میں کہا میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کبھی تارگٹ کر کے نہیں بولتا کہ دس منٹ بولنا بیس منٹ بولنا پچاس منٹ کبھی نہیں میری طبیعت ہے اللہ تو جتنی دیر بلوائے گا بس اتنے کی کبھی ہزاروں کے مجمع میں میں نے چالیس منٹ میں بھی تفریر ختم کر دی اور کبھی چند بیٹھے ان میں دھائیڈے گھنٹہ بھی بولتا رہا اس لیے کہ مجھے بائیس ہزار کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو بہت در دل والے چاہیے بس بار بات اتنی ہے بس دل والے چاہیے اللہ ہوا قطبہ جو یہ سب احلال بھئی تھے ان میں چار خاص ہیں احلال بھئی کے بھی چار خاص ہیں میں نے دل حضور نے کہا ہم تو پابند ہیں اپنی مرضی سے کسی کو کوئی مرتبہ کیا دے سکتے ہم خود کوئی مرتبہ پانی کی اوقات نہیں رکھیں مرتبہ دے سکتے جس کے پاس خود کوئی ڈگرییاں نہ ہو کسی کو ڈگری کیا دے سکتے ہمارے پاس کوئی مرتبہ نہیں تو کسی کو مرتبہ کیا دے وہ اور لوگ ہیں جو مرتبے دیتے پھرتے ہیں ہم تو کہتے یا رسول اللہ آپ کو مانتے ہیں اور آپ نے جس کو جو مرتبہ دیا مجھ کو نہیں مرتبے پہ مانتے ہیں صدیب کو آگے بڑھا کے صحابہ کا امام بنا دیا ہم مانتے مانتے علیہ مرتزہ کا ہاتھ اٹھا کر مولا مسلمین بنا دیا مانتے عثمانِ گلی کو زنورین بنا دیا مانتے فاروقِ عظم کو فاروقِ عظم بنا دیا مانتے دس کو عشرہ مدشرا کہ دیا مانتے حضور آپ کی نہ مانے تکشتی مانے یہی تو آئلِ سنتِ نبی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کی بھی مانتے ہیں حضور نے اور کیا باتیں انہیں جانا انہیں مانا محقہ غیر سے کام لِللہِ الحق مہتریا سے مسلمان گیا حضور کے سب عوربائیت شاند والے تفصیل ہے اس کی اندر لیکن حضور نے چار لوگوں کو دیکھئے اہلِ بیت پہلی بات تو گھر والے اور گھر والوں میں بھی جو خاص ہیں وہ کتنے خاص ہوں گے اللہ کے خاص حضور ہیں اللہ کے خاص حضور ہیں اور حضور کے خاص یہ چار ہیں اور یہ چار کون ہیں جب یہ آیت ناظر ہوئی جو ملک تلاوت کی اس کو آیے تطہیر کہتے ہیں ہم عاشقوں کی نگاہ میں اس کا نام کہہ آیے تطہیر جس میں پاکی بیان کی گئی ہے اب گرہ گوھر کرنے آیے تطہیر ناظر ہوئی اِنَّمَا حَسْرُ کے ساتھ ٹھیک يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسِ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَنْحِرَكُمْ تَقْحِرَوْا اللہ نے فیصلہ کر لیا يُرِيدُ اللَّهُ اس کا ترجمہ تو ارادہ ہونا چاہئے لیکن میں تفسیری ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کیا يُرِيدُ اللَّهُ کا مطلب ارادہ نہیں بلکہ فیصلہ کیونکہ اللہ کا ارادہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے ٹھیک اللہ نے فیصلہ کر لیا کس کے لئے کس کے لئے احل البعید کے لئے اے اہلِ بیت تمہاری لئے اللہ نے فیصلہ کائے کا وَيُتَنْحِرَكُمْ تَقْحِرَا کہ ہر نجاست سے تم کو پاک کر ابھی میں ان چار لوگوں کی جو خاص ہے اس کی بفتو کروں فیضان کہاں تک پہنچا یہ اللہ بھمان لیکن اصل جو ہے وَيُتَنْحِرَكُمْ تَقْحِرَا اس کے بارے میں کہاں گیا اس کو چھمکاؤ ناظم صاحب کو دیا چھمکاؤ اسی طرح کا برطن دیا مولانا کو چھمکاؤ اسی طرح کا برطن دیا سادی صاحب کو چھمکاؤ اسی طرح کا برطن دیا مشتاق صاحب کو حیدر صاحب کو اس کو زید عمر بکر کو جس کی جتنی طاقت تھی اس نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو اتنا ستھرا دیا چھمکایا اللہ فرماتا ہے تم کو ستھرا میں کروں گا تو سب کے کام اپنی حیثیت کے مطابق اور اللہ کا کام اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے تمہیں خوب ستھرا کروں مفسرین کہتے ہیں پھر ان چاروں کو اتنا ستھرا کیا کہ ان کے دماغ میں کبھی کوئی وسوسہ بھی نہیں آنے کیا وسوسہ بھی تو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّ ذِبَالْكُمُ الرِّسْءِ اَهَلَ الْبَيِّ وَيُتْنَهِرَكُمْ کبھی وسوسہ وسوسے پر تو مواخضہ بھی نہیں ہے تو جو قابلے مواخضہ چیز نہیں ہے وہ بھی دماغ میں آنے نہیں تیا اتنا ستھرا کیا تماغ ستھرا کیا دل ستھرا کیا سب ستھرا کر دیا وہ چار کونے اب ان کا پتہ تو لگا آیت نازل ہوتی ہے اور یہ گھر ہے سیدہ ام سلمہ کا حضور علیہ السلام فرماتے فاطمہ سیدہ کو اپنے قریب بلاتے ہیں بازو میں بٹھاتے ہیں سیدہ حاضر ہوتی ہے توجہ کریں آپ بائی کو اتنی اس دیالت پر چھوڑتے میں چلاتا رہوں گا اس لئے میں چلانے والا آدمی ہوں اور لوگ کہتے ہیں تو اتنا چلاتا کیوں ہے میں نے کہا اللہ نے اللہ کی راہ میں چلانے والوں کی اختصم یاد کی بزا جرات زجرن وہ اللہ کی راہ میں جو جھڑکے ہیں لوگوں کو اور اس لئے مرسی عزت نو علیہ السلام کی سنت بھی ہے کچھ لوگ اس کا مزاک انا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں دیوانوں کی مزاک اڑایا جاتا ہے بات کچھ بھی نہیں ہے مو علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں مولا یہ سننا نہیں چاہتے تو میں نے چلا چلا کے ان کو سنایا میں نے سوچا کہ میں بھی ذکر نبی آلِ نبی اسحاب نبی چلا کے بیان کروں کوئی سننا نہ بھی چاہے تو اس کے کان تک میرا اللہ پہنچا دے بھائی کوالے بھائیوں سے گزاری شئے گے تھوڑا ذرہن کرنا اس کو اس کے حال پر چھوڑنا میں چلا ہوں تو بھی آواز کم نہیں کرنا اس لیے کہ اپنے ہاں کمی نہیں ہے میرے بھائی نبی اور آلِ نبی کے ذکر پہ تو کمی نہیں کرے گا اللہ تجھے بھی کبھی کبھی نہیں کرے گا بس پوچھو ہے اللہ تجھے دنیا آخرت کی خوشیہ نصیب فرمائے لیکن توجہ آپ کی میری طرف کیا آج کر رہا تھا آئے تطہیر نازل ہوئی حضور علیہ السلام نے سیدہ تیبہ تاہرہ عابدہ زائدہ راکیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عم عبی ہاں عم عم حسنین ملک ایسیر تو سے بری خاتون جنات خاتون قیامت کو اپنے بازویں بڑھایا بیٹھو ادھر آو پھر کہا اینہ علی علی کہاو ادھر آو بازو میں بٹھایا آئے 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 جس کے قدام عرشق جا عرشق و میراج عطا کرتے ہیں نبی ان کو اپنے بازو میں ادھر بٹھاتے ادھر بٹھاتے ہیں اور پھر حسنین کریمین کو گود میں بٹھاتے ہیں خرجو کرنا کروڑو تخت کی اوقات کیا میرے نبی کی مانڈیوں کے مقابلے میں جس کی آگے سر سرورا خم رہے جس کی آگے سر سرورا خم رہے اس سباتی ہے اللہ فرماتا ہے جبریل جا محبوب سو رہے ہیں تلو کو چھوم کر ان کو بیدار کرنا جبریل آئے آنے کے بعد نبی کے تلو پہ سر رکھا اس منظر کو میرا امام ایرے سنت کے امام یوں بیان کرتا ہے تصورات میں دیکھیں نبی کے گورے گورے تلوے اس پر خوبصورت جبریل کا بے صورت سر آئے اگر سننے آئے اہلے بیت تو جبریل میں توجہ چھتے نبی کے خوبصورت گورے گورے تلوے اس پر جبریل کا بے صورت سر اس سر پر سجا ہوا تاج اس تاج کے اوپر موتی اور وہ موتی جب جبریل نے تلوے نبی پہ سر رکھا تو جبریل کے سر پہ تاج تاج کے اوپر سجے موتی وہ سارے موتی میرے نبی کے تلوے کو سجدہ کرنے لگے اے مسلم کے مام یوں کہنے لگا اللہ اب تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے آئے تبیر تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھ یہ کتنا وقت رکھ ہوا پر میری نارے تبیر نارے ریسان نارے ریسان جس کے تلووں کی شان ہے اس کے مانڈی کے جلووں کا عالم اور اس مانڈی پر جس کو بٹھایا جا رہا ہے وہ تو ایک حسن ہے ایک حسین ہے اور مانڈی پہ بکھا کر پھر ساری دنیا ایک طرف ہے پھر کہہ رہا ہوں اب ضلیت نہیں پڑھ صرف فضیلت ہے فضائل پڑھ رہا ہوں باہ کو دوسری دفنی لے جانا توجہ کرنا اس لئے کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر پہ وضا ت مجھے اس لئے کرنی پڑھتی ہے کہ کچھ میرے بھائی لوگ سننے آتے ہیں کوئی سونگنے آتے ہیں تو سونگنے والوں کو کوئی موقع نہیں دینا چھاتا کیونکہ فکر وضا کا پابند ہو جتنا یاد رکھنا گوھر فرمائے اور لوگ کہتے ہیں یہ تو اہل سنت نہیں کہتے تو کہاں سے کہتے ہیں میں نے کہا یہ کس نے کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سیاد کسی گئر سننی کی عوقات ہے جو اتنی بڑی بات کیسا ہے یہ تو ہمارا احمد رضا ہی بے سن کسی لئے عاشقوں نے کہا جس صدی میں احمد رضا آیا ہے اس کے بعد سے پھر سننیوں کو بڑا مزہ آیا ہے توجہو آپ جی توجہو پھر بٹھائیں اپنی مانڈی پر دونوں کو اور ہو گئے پورے پانچ تن چار کو گلایا خود تو حضور ہی تھے یہ ہو گئے پانچ تن پنج تن پنج تن پاک پاک کیوں کہتے ہیں پاک اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے لئے آیت پاک نازل ہوئی پاکی کی آیت نازل بھی اس طرح زمن کہتے ہیں ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شانے اہل بیت اللہ پانچ تن ہو گئے پوری دنیا ایک طرف حضور علیہ سلام نے چادر ڈال انہی کو آل ابا بھی کہتے ہیں انہی کو اہل قصہ بھی کہتے ہیں چادر ڈال لیں اور چادر ڈال کر سب کو پتا چل جائے بات میں لوگ بحث نہ کریں کہ یہ لوگ تھے کے نہیں چاروں کو جس کے بارے دشمنی اس لئے نبی نے چاروں کو بلا کر چادر ڈال اور پھر کہا اللہم ہاولائی اہل بیتی اللہم ہاولائی اہل بیتی یہ میری اہل بیت ہے یہ میری اہل بیت ہے یہ میری اہل بیت ہے یعنی اہل بیت کب پتا کرنا ہے تو حضور فرما رہے ہیں جو ہیں میں نے پہلے بیان کر دیا وہ سب ہیں لیکن یہ خاص اہل کے ساتھ کے بارے میں یوں کہا اللہ یہ میری اہل بیت اور فرقہ مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں وی آئی پی کام کچھ بگڑے نا مجھے یاد کر لی نا میں ایمیلے کا خاص ہوں میں ایمیلے کا خاص ہوں میں فرما کا خاص ہوں میں نے کہا مصیبت کے وقت اگر کام پڑے وزیر سے تو وزیر کے خاص کو ڈھونڈا جاتا ہے اگر مصیبت کے وقت کام پڑے جج بیٹم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنا خیر النساء حسین وحسن مصطفی نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت یا بات رضا اس چمالستان قرم کی زہرہ قلی جس میں حسین نار حسن اب حضور اللہ میرے خاص لوگ ہے یہ حضور کے خواہ اور امی کو کہتے پنجت چاروں حضور کے خاص احل البید اب ذرا آگیس میں یہ کتنے پاک ہے یہ بات تو آئے گی کتنے پاک ہے بہت دور بات دور ہو رہی ہے اس لے جنبی چلتے یہ کتنے پاک ہے پاکی کا دماغ میں لاؤ انداز کتنا کوئی پاک ہو سکتا بھائیو کوئی کتنا بابوزو رہتا ہے اٹھارہ گھنٹا مرد خوب ترود خوب تلاوات خوب نماز رابیہ وصری نفیس خاتون کو دماغ لیکن عورت جو بھی ہوتی ہے وہ پورا مہینہ پر نماز نہیں پر سکتی میری زبان حیاء خامو سے ہر بات کی تشریلی ہوتی لیکن لوگ سمجھ گئے ہمارے گھرمی ماں بہنے بیٹھ ایسے ہم کوئی لمبا تفسر آلی ہی 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 ہمارے بڑی چیز نہ عورت مہینے پر نماز پڑ سکتی ایک نمبر دو بچے کی ویلاغ دنوں تک نماز پڑ نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی آپ سب جانتے وہ بہنے بھی سمجھ کائنات میں صرف ایک عورت تھے بس ایک عورت اس کائنات موسیقی